الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی انشاکم من نفس واحدت فمستقر ومستدار قد فصلنا العیات لقوم يفقهون صدق اللہ العظیم فجاہ محمد سراج ملیرہ فصلو علیہ کثیرا سورة الانعام آیت نمبر اٹھانوے ساتھوں پارہ ہے رشاد باری طالع خواللذی انشاکم من نفس واحدت وحی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تم سب کو ایک شخص سے فمستقرم ومستعودہ اور پھر ایک تمہارا ٹھکانہ بنایا اور پھر ایک جگہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھا بطور ایمانت قد فصلنا العیات لقوم يفقهون اللہ تبارک تعالی اس طرح کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوم یفقهون سمجھنے والی ہے سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے یہ اس کا ساتھ سا مفہوم ہے تفسیر اس کی وَهُوَ اللَّذِي أَنشَاكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا سارے انسان ایک شخص سے آگے بڑھے ہیں ایک شخص سے پیدا کیا ہے ساری انسانیت کو سب انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے اس سے یہ آگے نسل انسانی چلی ہے اور سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں ایک باب کی اولاد ہے نفس واحدہ سے مراد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام یعنی تم سب انسان ایک ایک باب کی اولاد ہو کتنے جگڑے ختم ہو جائیں اگر صرف اس چیز کی سمجھ لگ جائیں باقی یہ دنیا میں یہ قبیلے یہ برادریاں یہ ذات سارا کچھ لے تعارف ہو ہے تعارف کے لئے ہے یہ کوئی عزت اور بڑھوٹری اور عظمت اور شان والی چیز نہیں ہے ہاں کوئی قبیلہ کوئی برادری مجموعی طور پر حچی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چل رہی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا اس کی شان ہے تو یہ ساری دنیا میں جو تفریق پیدا ہوئی ہے یہ کاموں کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے اقتدار اور کرسی کی وجہ سے یہ ساری تفریق پیدا ہوئی ہے بطور انسان سب انسان برابر ہیں سب کے حقوق بطور انسان انسانی حقوق سب کے ہیں اور سب کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے سب کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے بطور انسان یہ ذات پات اور یہ برادری قبیلہ یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں فخر کی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے تقوی ہے اگر کسی کے دل میں تقوی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباق فرما برداری کرتا ہے تو یہ کامیابی ہے یہ قابل فخر چیز ہے یہ اچھی بات ہے وہ کسی برادرے کے ہاں وہ کسی قبیلے کا ہو وہ کسی رنگ کا ہو وہ کسی علاقے کا ہو اس میں کوئی تفریق ہی نہیں ہے تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے تم سب کو ایک باب سے پیدا کیا ہے عورت پھر عورتیں اور بچے بچے اور بچیاں سب حضرت امہ ہوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا اور باز روایت تو معتا ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور پھر حضرت آدم اور امہ ہوا سے آگے نسل انسانی چلائی گئی ہے اور حضرت آدم علیہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جویا ایک نبی سے اولو العظم نبی سے نسل انسانی اگے چلائی ہے ہاں فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَ مُسْتَقَرْ کہتے ہیں ٹھہرنے کے مقام کو جہاں آدمی ٹھہرتا ہے ٹھہر جاتا ہے اور مُسْتَوْدَ اس کا معنی بھی ٹھہرنا لیکن تھوڑی مدد کے لیے ٹھہرنا ہے بطور ایمانت اب ان دو لفظوں کی تشریح میں علماء نے بڑی بحث کی ہے مفسرین اکرام کے بڑے اقوال موجود ہیں بعض لوگ مُسْتَقَرْ سے مراد شکمِ مادر لیتے ہیں رحمِ مادر لیتے ہیں اور مُسْتَعُدَى سے مراد باب کی پشت لیتے ہیں باز لوگ باز مفسرین مُسْتَقَرْ سے مراد یہ زمین میں جو ٹھہرنا ہے یہ لیتے ہیں اور مُسْتَوْدَى سے مراد مَاں کا پیٹ لیتے ہیں کچھ مفسرین اس سے مراد مُسْتَوْدَى سے مراد مَاں کا پیٹ اور قبر لیتے ہیں اور مُسْتَقَرْ سے مراد یہ دنیا اور آخرت کا ٹھکانہ لیتے ہیں بڑی لمبی چوڑی اس میں بحث کی اور بھی بڑی لمبی چوڑی مُٹی مُٹی میں نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں علماء نے مفسرین اکرام نے اس میں بڑی بحث کی ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور صحابہ اکرام تک کے اقوال جو ہیں اس میں نقل کیے ہیں اس سب کے جو بحث ہے اس کا جو نچوڑ بندہ نچیز کی سمجھ میں آیا ہے یہ سب مُسْتَوْدَى ہیں شکمِ مَادر میں ٹھہرنا یا اس سے پہلے باب کی پوشت میں نطفے کر ہونا اور پھر اس کا منتقل ہونا ماں کے پیٹ میں اور پھر انسان کا دنیا میں آنا اور پھر دنیا سے قبر میں جانا یہ سب اگر اس لفظ کو مُسْتَوْدَى کے لفظ پر غور کیا جائے اس کے مانے پر تو یہ ساب چیزیں مُسْتَوْدَى میں آتی ہے کہ انسان یہاں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور یہاں بطور ایمانت ہی ٹھہرتا ہے زمین آگے سے جس زمین کے اوپر جو ٹھہرنا ہے یہ پھر آگے پھر بندہ زمین کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور پھر وہ عرصہ جو برزخ کے ہے وہ زمین کے قبر کے اندر جو گزارتا ہے پھر اس کے آگے حشر کا مدان ہے اور پھر مستقل ہے پھر وہ اٹھکانہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ جو اہل ایمان ہیں وہ نکل جائیں گے دوزخ سے وہ لوگ نکل جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہوا اور ان کو سزان کے گناہوں کی ملی وہ بلاخر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دنیا آزی ٹھکانہ ہے انسان مختلف سٹیجوں سے مختلف مراحل سے ہو کر گزرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ قبر تک چلا جاتا ہے اور قبر میں بھی تھوڑی دیر ہی کتنی دیر ٹھہرے گا پھر آگے حساب کتاب اور آگے ٹھکانہ جو ہے وہ پکا ٹھکانہ ہے پھر جہاں جہاں انسان جتنی جتنی دیر ٹھہرہ ہے دیکھیں باپ کی پوشت میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا ماں کے پیٹ میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا زمین پہ آیا ہے تو یہاں اس کو اختیار ملا ہے یہاں دیکھا جائے گا کہ جہاں وقت گزارا ہے یہاں اس نے اپنے اختیار کو نجائز استعمال کیا ہے یا جائز استعمال کیا ہے جائز استعمال اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا یہ اس کا جائز استعمال ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنا یہ اس کا نجاز استعمال ہے اور اگلی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ اس زندگی پر ہونا ہے اد دنیا مزیرت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ انسان نے یہاں بونا ہے آخرت میں اس کو وہی ملنا ہے تو اس دنیا کی زندگی چاند روزہ زندگی کی بڑی اہمیت ہے اس میں زندگی کی اس دنیا کی زندگی میں انسان صرف دنیا کے پیچھے ہی نہ باغتا رہے تو کسی نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا بہاں رہنا ہے اور یہ بات این اکل کے مطابق بھی ہے تو یہاں زندگی کتنی ہے یہ تو دو چار دن کی بھی ہو سکتی ہے دو چار سال کی بھی ہو سکتی ہے اور ساٹھ ستر سی سال کی بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر ایورج اگر لی جائے تو پاکستان میں ایورج عمر تو پچاس سال کے قریب قریب ہے ایورج اگر نکالی جائے تو یہ چار پچاس میں سے پہلے بارہ چودہ پندرہ سال تو انجان عمر ہے باقی دیکھ لیں پھر اور پھر پچاس کے بعد جو عمر آتی ہے پندرہ بیس تیس سال جتنی ہوتی ہے وہ بھی کمزوری والی زندگی شروع ہو جاتی ہے درمیان میں یہ تیس سال کا عرصہ جو ہے یہ پینتی سال تیس پینتی سال کا عرصہ اس عرصے کو اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھال ریا تو وہ کامیاب ہے وہ اخروی زندگی اور وہ جو مستقر ٹھکانہ ہے اس میں کامیابی ہے تو اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ ناختم ہونے والی زندگی ہے اس لیے اس زندگی میں جو ہم نے اس زمین کے اوپر گزارنی ہے اس میں اس زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے کوشش کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ وہ میری وہ زندگی کامیاب ہو جائے ہاں فمستقر اور مستعدہ مستعدہ اور مستقر قد فصلنا ال آیات ہم نے اپنے آیتوں کو کھول کے بیان کر دیا لے قومیاب قہون اس قوم کے لیے جو گھر و فکر کرنے والی ہے سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم ہے بندہ غور کرے تو یہ ساری چیزیں کبھی ذرا آج سلحائی میں ذرا سوچنا کہ میں نے یہاں کتنی دیر رہنا ہے وہاں کتنی دیر رہنا ہے تو یہاں کے لیے مجھے کتنی کوشش کرنی چاہیے وہاں کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں جس میں تھوڑا سا بھی شعور اور اکل ہے اور اس پر غور کرتا ہے اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے یہ زندگی گزارنی کیسے ہے یہ تو مستعودہ ہے یہاں تو بطور امانت آئے ہیں اور چھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اصل زندگی تو اخر بھی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور وہ زندگی جس کی کامیاب ہو گئی وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ بس تصور ہی ایک کیا جا سکتا تھوڑا سا اس کا پورا خاکہ اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے اللہ سمجھ اتا فرمائے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے